بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت شارجہ منسپلیڈی نے عوامی مقامات پر بیس ہزار سے زیادہ معاینے کیے جس دوران سائل پر دو سو تیرہ تباہ حال کشتیاں اور ٹرالر قبضہ میں لے گئے اور اس مہم کا آغاد عوامی مقامات کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا شارجہ بلدیا کے کسٹمر سرویس سیکٹر کے اسٹیٹ جنرل منیجر خالد بن فلاہ سویدی کا کائنا ہے کہ عوامی مقامات کو مساق ہونے سے بچانے کے لیے شہری تنظیم نے ایک مہم چلائی جس دوران اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ عوامی مقامات کو خراب کرنے کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیا جائیں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ مرسپلیٹی شہر کی خوبصورتی خصوصا سائلوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پورازم ہے اور روان سال کے آغاز سے لے کر اب تک بیس آزار سے زیادہ معاینے کیے گئے اور اس دوران چند لوگوں کی جانب سے ثقافتی بے ایسی کا بھی مظاہرہ کیا گیا اور ہم نے دو سو سے زیادہ خراب کشتیاں اور ٹرلرز کو ضبط کر لیا خبکہ مائی گیری کے آزار اور سازو سمان بھی ضبط کیے جو کہ عوامی مقامات کو مساق کرنے کا سبب بن رہے تھے انہوں نے اس بارے میں مزید کہا کہ اس کاروائی کے آغاز اس وقت کیا گیا جب عوام نے نوٹس کیا کہ سائل پر بنائے گے ضروری اقتامات کی خلاف وردی کی جا رہی ہے اور شارجہ بلدیا عظمی کے سیٹی کابینہ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جمال عبداللہ کا بھی اس بارے میں کہنا ہے کہ جو کشتیاں اور ٹرالرز سائلوں سے ضبط میں لیے گئے ہیں انہیں پناہ گاؤں یا ماہی گیری کے سامانوں کے گوداموں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کچھ تازترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہیں اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد یہ قرآن حمد نے خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبائی آر ٹی اے نے مہنگی تنوین مقصوص نمبر پلیٹو کی نیلامی کا اعلان جاری کر دیا دبائی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی جانب سے گاڑیوں کی نوے مہنگی اور منفرد پلیٹو کی نیلامی انیت سنبر کو کرنے کا اعلان جاری کیا ہے اور ان نمبر پلیٹو میں اٹھارہ نمبر پلیٹیں ڈبل اے پر مشتمل ہیں جبکہ تیرہ نمبر پلیٹیں آر سریز کی ہیں ان نمبر پلیٹو میں سے ہر ایک نمبر پلیٹ کو نیلامی کے لیے ایک اشارہ سترہ میلین درہم کی قیمت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور جمعیرات کے روز آر ٹی اے نے ایک اشتیار جاری کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ نیلامی کے لیے ریجسٹریشن تیرہ دسمبر سے شروع ہوگی اور نیلامی انیس سسمبر کو شام چار بعد کے تیس منٹ پر دوبائی پرنسپل سٹی میں قائم انٹرنیشنل اور کانسٹیبل دوبائی میں شروع ہوگی اور مخصوص نمبر پلیٹیں حاصل کرنے کے کوئیش مند افراد آر ٹی اے کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور دو نمبروں سے لے کر پانچ نمبر پر مشتمل مخصوص نمبر پلیٹیں حاصل کرنے کے لیے امیرہ مول ڈیرہ میں کسٹمر بینس سینٹرز پر بھی ریجسٹریشن کروایا جا سکتی ہے تو یہ کچھ تازل ترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہیں اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد یہ قرآن ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کہ اس وقت کرونا ویکسین کی دو میلین خوراکوں کی کھیپ ابو دابی پہنچ گئی ہے اور کرونا ویکسین کی دو میلین خوراکوں کی کھیپ ابو دابی پہنچ گئی اس کی تفصیلات کے مطابق ابو دابی میں حکیم ریہیشن کے لیے بڑی خوشخبری سامنے یہ بھی آئی ہے کہ متدرہ بیمارات کی جانب سے بنائے گے ہوپ کنسیورم نے دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی تقسیم کے لیے اہم سنگے میل بھی اپور کیا اور آج ابو دابی میں کرونا کی دو میلین ویکسین پہنچا دی گئی ہیں اتحاد کارگو چارٹر تیارہ بوینگ تری سیون اور تین ہنڈرڈ ای آر کنسیورشم میمبران کی مدد سے کرونا ویکسین کی خوراک لے کر ابو دابی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ گیا بعدنا اتحاد ایر ویڈ نے ویکسین کو کم درجہ حرارت پر محفوظ کرنے کے لیے زمینی راستے سے ابو دابی بندرگاہ پہنچایا جہاں کرونا ویکسین کو سٹور کیا جائے گا اس کے بعد قرآن دن خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متدرہ بیمارات نے برڈ فلو کا سامنا کرنے والے ممالک سے پولٹری کی درامات پر پبندی عید کر دی ہے اس پار میں مزید اپ ڈیٹ جاری کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ متدرہ بیمارات نے برڈ فلو کا سامنا کرنے والے ممالک سے پولٹری کی درامات پر پبندی عید کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ متدرہ بیمارات کی جانب سے ان ممالک پل پولٹری کی درامات پر پبندی عید کی گئی ہے جنہیں برڈ فلو کا سامنا ہے ویضات موسمیاتی دبدیلی اور محولیات کا کہنا ہے کہ مصر سے زندہ مویشی امپورٹ کرنے کے ساتھ ہی وہاں سے مرگیوں اور انڈے گائے گوشت مکھن اور تمبے بکرے اور چکن کا گوشت امپورٹ کرنے پر پبندی ہٹا دی گئی ہے اور اس بارے میں یہ فیصلہ ایم او ڈبل سی اے ای اور مصر وزاعت زراد اور فوڈ کنٹرول حکام کے مابین ہونے والی میٹنگز میں کیا گیا یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جہاں جانوروں کے سیہ سے متعلق عالمی دارہ نے مصر کو بڑڈ فرو وائرس سے پاک قرار دیا علاوہ آزین ہنگری سے زندہ پرندے درامت کرنے پر آیت پبندی بھی ختم کر دی گئی ہے کیونکہ اب وہ اس وائرس سے پاک ہے اور اس بارے میں ان کے ادارے کے جنب سے ان ممالک کے نام بھی زہر کیے گئے ہیں جہاں نومبر اور دسمبر میں پرندوں اور ان کی مسنوات کی درامدات پر پبندی آیت کر دی گئی تھی کیونکہ وہ ہیتھوجینک، ایوان اور فلانزا وائرس سے مبتلا تھے ہیں اس حوالے سے نو قرار دادیں پیش کی گئیں جن میں یوکرائن، کروشیا، نیدر لینڈ، کروشیا کا فرانسیسی آئی لینڈ، جرمنی، ڈھمار اور روس کے کچھ مقصود علاقوں سے چوزو، جنگلی پرندوں، انڈو سمیت ان کے تھرمل مسنواتی اور پروڈیکشنز کی درامدات پر پبندی آیت کر دی گئی تھی ہیں اس بار میں ادارے کی جانب سے سویڈن میں اس طورت حال کے پیش نظر مرگی کے گوشت سمیت مطالقہ پورٹر ایمپورٹ کرنے پر پبندی آیت کر دی گئی تھی اور یہ پبندیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک سویڈن صحت حکام وائرس سے پاک انہیں کی تصدیق نہ کریں اور اسی طرح اس ادارے نے کرشیا اور فرانس کے مختلف علاقوں پر بھی ایسی ہی پبندیاں آیت کی ہیں اور یہ پبندیاں اس وقت تک قیم رہیں گی جب تک وزارت اور فرانسیسی ہم منصب وائرس کے خاتمے کی یقین دہانی ہی نہیں کرواتے اس کے علاوہ ایک عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ آن لائن گیم پر ہونے والے جھگڑے نے امارتی شہری کو اندھا کر دیا اس بارے میں دی جنوری تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے مطابق پلیئر اسٹیشن گیم پر ہونے والے جھگڑے نے امارتی شہری کو اندھا کر دیا جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق گزستہ کچھ سالوں میں آن لائن گیمز کا رجحان نوجوان نسل میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہاں تک کہ بڑے بھی اکثر اوقات آن لائن گیمز کھلتے نظر آتے ہیں معروف گیم پب جی کی وجہ سے تو سینکڑ افراد موت کے موں میں چلے گئے اور بعض اوقات ان گیمز کی وجہ سے لڑائی بھی ہوتی ہیں جو شدہ اختیار کر جاتی ہیں تو اسی طرح کرکٹ کی دنیا یا فٹبال کی دنیا میں بھی کھلاریوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائے اور جھگڑے رہتے ہیں ایک عمارتی شخص اس وقت اندھا ہو گیا جب معروف گیم پلئے اسٹریشنز پر جھگڑے کے بعد دو افراد نے اسے تیز دھار چیز دے ماری اور دونوں کے درمیان لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب عمارات کے ایک طالب علم نے ملزم کے خلاف آن لائن گیم جیت لی اور دبائی کی فوجداری عدالت میں اس کیس پر سمات ہوئی یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیڈ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی تو یہ تھی ہمارے پاس دبائی ایوئی کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیڈ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ساتھ میں دیکھئے بیل کی آئکن کو بے دبائی اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے کالوالے دن ایک تازہ ترین نیوز اپ ڈیڈ کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ سواروال چینل